موسیقی خبر شامل کرتے ہیں حقیقت نیوز ایچ ڈی کے نمائندے سجاد حاشمی کی تفصیلات کے مطابق کوٹ میٹن شریف کے جانشین دربار فرید رحمت اللہ علیہ خواجہ غلام فرید قریجہ نے ٹارگٹ کلنگ کے خلاف احتجاج کیا اور وزیراعظم پاکستان اور وزیراعلا سندھ کو پیغام دیا کہ مذہب اور مسلح کے بنا پر ٹارگٹ کلنگ نہیں ہونی چاہیے خواجہ غلام فرید قریجہ نے ڈاکٹر بیربل کے قتل کی بھرپور مزمت کی کراچی میں ڈاکٹر بیربل کو مذہب اور مسلح کے بنا پر ٹارگٹ کلنگ کر کے قتل کیا گیا اس احتجاج سے سردار جام زاہد گھلیجہ زلی چیرمن لوکل گورنمنٹ رحیم یارخان اور جام فیض اللہ نے بھی احتجاج کیا اور اس ٹارگٹ کلنگ کی مزمت کی خواجہ غلام فرید قریجہ سینیر ساتھ کو سلام پیش کرنا ایک بزشتہ روز ڈاکٹر بربیل کراچی ایڈ سے ٹارگنگ کیلنگ نار کتل سیکھیں اسا انہیں دی مزمت کرنو کتل دی مزمت کرنو انسانی اکنال محبت تے جو تعلیمات ہے انہوں تے عمل پیرا تھی تے جرائے اچھے انسان کارسے گو ایک کو کارس لوگو کہ بھئی تو سا مہاڈ ریٹ تعلیم حاصل کر دو سا سمجھ دو کہ بھئی جرائے کالیج یا ادھارے دو پڑھتے اچھے انسان پڑھوست تو بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے وکیل بڑے بڑے پڑھلی کے لوگ دھما کے کہنے بدل انہیں مقصدیں کہ اچھا انسان پڑھوستے تو کوئی جرائے تصابق پڑھنا کو سکتے انہیں تو کوئی غیر مسلمان میں مسلمان نے اچھا ٹارگٹ کلنگ کی مزمت کرنے سے اور میں یوں ایک خیصہ ہیں کہ سادہ صاحب جہاد کیتا ہویا صحیح جہاد شاملے سے اگر ملک کے تبدیلی چاندن اگر چاندن کے وارٹ ٹیم دے تھی تو ٹارگٹ کلنگ دیشت گردی ختم کرنے ہی اسے اچھاڈی جمہوریات کمزورت ہی نہیں پیئے انہیں پسند ہوئے دے کرو اور اچھا پاک ہوتے نالے سے